سب سے آسان کیا ہے کیا چیز اگانا ہے سر کونسا جو سبزی ہے یا پھل ہے جو آپ بڑے آرام سے آپ اگا سکتے ہیں اور اس کو پھر جب آپ اپنے ہی باگ کا پھل کھائیں گے تو اس سے اچھی تو اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے سبزی کھائیں گے تو جی بالکل ساری سبزیاں اور خاص کر جو فروٹس ہیں وہ بھی گھروں میں اگایا جا سکتے ہیں اور بہت آسان طریقہ ان کو اگانے کا کوئی اتنی روکیٹ سائنس نہیں ہے جیسے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ مارکٹ سے اچھا قسم کا بیج لیں جس کو ہم ہائیبریڈ بیج کہتے ہیں یا دیسی بیج بھی ملتے ہیں وہ لے سکتے ہیں آپ کے پاس اچھی سوائل ہونی چاہیے اس کو سیزن میں جو آپ سو کر رہے ہیں اور اس کے بعد پانی دیتے رہے ہیں اور that's it اچھا صرف پھولوں کے لیے بہت سے کہا جاتا ہے کہ جی غلاب اور چمبیلی اور اس میں ساتھ میں وہ پورا کا پورا ایک ایمبیانس اور انوائرمنٹ بنتا ہے اور غلاب آپ کو انتازہ ہے کہ چودہ فروری کا تو ویسے ہی نہیں ملتا تو وہ اگر ہم اپنے گھر پہ اگا لیں غلاب غلاب تو ہم کم سے کم یہ تو فسلیٹیٹ کر سکتے ہیں مفت اپنے دوستوں کو یا چاہنے والوں کو ہم وہ مفت دیا جا سکتا ہے ایسا ہی ہے جی بالکل ایسا ہی ہے صرف غلاب ہی نہیں گلیڈ جو ایک لانگ سٹیک آتی ہے وائیڈ کلیر کے اور ڈیفرینڈ کلرز میں وہ ان کو اگانا جو ہے بہت آسان ہے جس طرح ہی جس طرح ہی جی گلیڈ کا جو فیبری سے دو تین مہینے پہلے جو ہے نا اس کا سیزن آتا ہے تو اکتوبر میں یہ آپ لگا لیں گلیڈ کے پودوں کو اور فیب آنے تک یہ مچور ہو جاتے ہیں آپ کٹ کر کے اس کی جو سٹک ہے اسے الاؤڈ کر سکتے ہیں مارکن میں اور ان دنوں میں اس کی پرائ اگر ہم بات کریں کہ اگری کلچر اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان is an agricultural country اور اگر اب 70% پاکستان اگری کلچر کے اوپر بیس کرتا ہے جب اگر ہم یہاں پر کوئی سٹوڈنٹ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح آپ نے کہا کہ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس بہت سے سٹوڈنٹس ایسے آتے ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگری کلچر بیک گراؤنڈ سے ہیں لیکن وہ پڑھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ وہی پ� امینوں کو دیکھ لیں بہتر کر لیں تو یہ کوئی اچھا کام بلکل ہو سکتا ہے نہیں یہ جی بلکل آپ سے فرما رہے ہیں میں نے بی ایس اگری کلچر جب کیا تو میرے جو پیرنٹس تھے وہ تریڈیشنل اگری کلچر کر رہے تھے ٹیک تو میں نے کچھ نئی ٹیکنالوجی سیکھی جس میں میں آپ کو بتاتا چلوں گے ٹینل فارمنگ کی ٹیکنیک ہے جو پاکستان میں یوز ہو ریا آٹ آف سیزن پروڈکشن کرتے ہیں ہم ٹومیٹوز کی اور دیگر جو ہماری سبزیاں ٹ حال سے اس سے زیادہ ڈیورسی فائیڈ فیلڈ ابھی تک نہیں ہے کوئی بھی پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا تیسرا بڑا سیکٹر ہے اگری کلچر ایٹین پوائنٹ نائن یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے جی ڈی پی اے میں اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں انتہا کی جو اپنا ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں کہ صرف ملتان ریجن کے اندر سکس ہنڈرڈ کے قریب جو آپ کی پیسی سائیڈ کمپنیز ہیں جہاں پہ آپ بی ایس اگری کلچر کرن ہے پھر آپ جو ہمارا گلف ریجن ہے وہاں پہ آپ ایک ہینسم شیلری کے ساتھ جاپ کر سکتے ہیں